دوستو ایران کے حملے کے بعد ایران نے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر کے پوری دنیا میں خلبلی مچا دی ہے کہ کیسے اس نے آج اسرائیل کے اوپر مسائل اور ڈرون داغنے کا کام کیا ہے اور اس حملے کے بعد جو ہے پوری طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کی ہوا ٹائٹ ہو چکی ہے جہاں ایران کے معاملے میں امریکہ اپنے ہاتھ پہلے ہی کھڑا کر چکا ہے تو ہتاش پریشان بینجامن نتنیاہو اسے دنیا بھر کے دیشوں سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے بھیک اس لیے مانگنی پڑ رہی ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں ہمیں پارٹسپیٹ کریے ٹھیک ویسے ہی پارٹسپیٹ کریے جیسے آپ نے خاص طور پر کیا تھا ہماس کے اوپر حملوں پر جیسے آپ نے ہجباللہ کی طرف سے ہو رہے حملوں میں ہمارا ساتھ دیا جیسے آپ نے یمن میں ہو رہے حملوں پر ہمارا ساتھ دیا اب ایران کو کچلنے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے جس کے لیے امریکہ نے بھی بینجامن نتنیاہو کو صاف طور پر انکار کر دیا برٹین کے رشید سننک نے بھی انکار کر دیا فرانس کے امیل مینکرا نے بھی اپنے ہاتھ کڑے کر دیا اور کناڑا کے جسٹن ٹرودو نے بھی صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو بھی حملے ایران کی طرف سے آپ کے اوپر ہوں گے ہم اسے تو روکنے کا کام کر سکتے ہیں پر ایران کے اوپر حملوں کو لے کر کے ہم آپ کا بلکل بھی ساتھ نہیں دینے والے جو تصویر دنیا کے سامنے آ چکی ہے جس کے لے کر کے خلبلی مچی ہوئی ہے کس طریقے سے ویڈیو سرکولیٹ کر کے ایک سندیش ایران نے دیا پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالی نے دیکھا یہ ویڈیو جہاں ایران نے یہ صاف طور پر بتایا کہ اس نے کس طریقے سے چاہے بیلسٹک مسائلے ہوں ڈرون ہوں وہ اراک سیریا اور لیبنان اور یمن کی طرف سے اسرائیل کے اوپر اس نے داغنے کا کام کیا ہے جہاں یہ صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو دس بیلسٹک مسائلے جس کا ڈاٹا ایرانی فورس نے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ایک سو دس بیلسٹک مسائلے جو داغی گئیں اسرائیل کے اوپر اس کا کوسٹ جو ہے تیس سے پچاس میلین ڈالر ہے تو وہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو خطرناک جنگی مسائلے ہیں جو آتم غاتی مسائلے ہیں وہ تقریباً پینتالیس داغی گئی جس کا کوسٹ چار سے سات میلین ہے تو وہی یہ بھی بتایا گیا کہ ایک سو ستر شیل جو ہیں وہ بھی داغنے کا کام اسرائیل کے اوپر کیا ہے اور اس کا کوسٹ جو ہے تقریباً چار سے پانچ میلین ڈالر ہے جو تصویر لوگوں کے سامنے دکھائی ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس حملے میں تقریباً 62 سے 38 میلین ڈالر جو ہے وہ ہماری خپتائی ہے جس کو لوگوں کے سامنے رکھا اور اسی کے بعد صاف طور پر ایک دنیا کے سامنے ایران نے رکھا جہاں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا کچھ بھی جو ہے ایک مکھی نہیں مری وہاں پر یہ حملہ کسی کو مارنے کے لیے ایران کی طرف سے نہیں کیا گیا یہ حملہ صرف اور صرف ایک سندیش دینے کے لیے کیا گیا کہ اگر آپ ہمیں چھیڑو گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں جو کی خاص طور پر ایران نے یہ دنیا کو محسس دے دیا پر ایک سٹیلائٹ کی تصویر بھی جاری کی ہے اور یہ بتایا گیا ہے اسرائیلی ملٹری دوارہ اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جہاں سے ایف تھرٹی فائیو فائٹر جیٹ اڑان بھر رہے تھے اس رنوے پر سیدھا حملہ ہوا ہے ایران کا اور اسے لقصان پہنچا ہے اور یہ گون نشان جو دکھایا گیا ہے کہ یہ وہاں رنوے پر لقصان پہنچایا گیا ہے جس کی جانکاری خود ایران دوارہ دی گئی اور سٹیلائٹ تصویروں کو بھی دنیا کے سامنے سرکولیٹ کر کے بتایا گیا ہے تو بہی اس حملے کے بعد ایک خلا پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے ایران دوارہ امریکہ کو جہاں یہ صاف طور پر ایران نے کہا ہے کہ آپ اگر اس جنگ میں کودتے ہیں اور اگر آپ اس میں ہم پر حملہ کرتے ہیں تو آپ نشانت رہیے کہ آپ کے اوپر جہاں جہاں جس بھی کنٹری میں آپ کے امریکی بیسیز ہیں آپ کے سینک موجود ہیں ہر بیس پر جو ہے وہ حملہ ہوگا اور جیسے اس سے پہلے ہی میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ جو اسپیشل موبیلائزیشن سپورٹس ہے ایران کی جس میں ڈھائی لاکسینک ہیں اسے ایران کی طرف سے سندیج دے دیا گیا کہ امریکہ اگر کودتا ہے تو ہر طرف سے اس کے بیسیز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا چاہے جس کے بعد بڑا قدم جو ہے وہ بھی اٹھایا گیا ہے خاص طور پر جو بیڈن دوارہ جہاں جو بیڈن کو نے صاف طور پر بینجیمن نتنیاہو کو اس دھمکی کے بعد کہہ دیا کہ ہم اس میں کوئی پارٹسپیٹ نہیں کریں گے جو آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران کے اوپر ہم آپ کا سرکشہ کوج بن سکتے ہیں پر ہم حملہ بلکل نہیں کریں گے ایران کے اوپر جو سندیج خاص طور پر دینے کی کوشش کی گئی ایران دوارہ اس کا اثر امریکہ کے اوپر ہوا جہاں صاف لفظوں میں سمجھا جائے تو پوری طریقے سے ہوا ٹائٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے امریکی راشت پتی جو بیڈن کی جہاں دھمکی کے بعد میں یہ بڑا رییکشن سامنے آیا پہلی مرتبہ اور یہ صاف طور پر کہا گیا ہے اسرائیل کو بھی کہ آپ اگر اس حملے کے بعد حملہ کرتے ہیں اور ہم اب کوئی حملہ جو ہے اسرائیل کے اوپر نہیں کریں گے اور اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو آپ یقین رکھئے اتنی ہی دگنی تیجی سے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہم بھی تیار رہیں گے جو کی تصویر لوگوں کے سامنے ہے تو وہی واشنگٹن پوسٹ کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے جہاں ویڈیو سرکولیٹ کیا گیا ایران دوارہ ایران کے ویڈیو سرکولیٹ کرنے کے بعد اسرائیل ڈیفنس فورس کو یہ بتانا پڑا ہے کہ دیکھئے جو حملہ ہم پر ہوا جس میں تین سو مسائلے جو ہیں ایران نے ماری اور وہ ساری کی ساری جو ہیں ہم نے ہوا میں ہی مار گرائی ہیں ہم پر کوئی اثر جو ہے اس حملے کا نہیں ہوا حملے کا اثر کس طریقے سے ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں تو وہی اس سکرنگ پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈونال ٹرمپ ڈونال ٹرمپ نے اس حملے کے بعد آگ میں گھی ڈالنے کا کام لیا ہے اور اس طریقے سے پرٹنٹ کیا ہے کہ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو لڑیے کیونکہ اس میں راجنطق فائدہ میرا ہوگا جہاں دو ہزار اٹھارہ کے اپنے ٹوٹر پوسٹ کو اٹھا کر کی یہ بتایا کہ ہمیں ایران نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا دو ہزار اٹھارہ میں تو اسے اس کا خامیازہ بھوکتنا پڑے گا اور پوری دنیا جو ہے اس جنگ میں کود جائے گی اور یہ اثر جو ہے ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور اگر بیڈن کی جگہ میں ہوتا تو یہ تصویر کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں آ پاتی ہر ایک خبر سے آپ کو روبرو خراتا رہوں گا دیجئے ازاست موسیقی موسیقی موسیقی